ایوتر پتشک سیدہ پور میں درندگیس کی ساری حدیں پار کر دی گئی یہاں ایک مہیلہ کے ساتھ وہ سب کیا گیا جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اتنا ہی نہیں مارنے کے بعد اس کے شب کو اسی کے گھر میں پھیک دیا گیا مرتکہ کے پورے شریر کو چھے دو سے خوکلا کر دیا گیا ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ اس کی شریر کو کسی نکیلی چیز سے بار بار دا گیا گیا اور تب تک دا گیا جب تک اس کی آخری ساس نہیں نکل گئی ہیوانیت کی حد آخر کیا ہوتی اس کا اندازہ آپ ہماری آج کی اس خاص رپورٹ کو دیکھ کر لگا سکتے کیونکہ آپ کو جو ہم سنانے اور دکھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کبھی نہ تو سنا ہوگا اور نہ ہی ایسا کچھ ہونے کے بارے میں سوچا ہوگا جی ہاں اتر پردیش کے سیدہ پر میں درندوں نے ایک مہیلہ کو اس قدر اپنا شکار بنایا کیونکہ ان کے سبھی درندگی کو آخری ساس تک سہتی رہی لیکن آخر میں اس نے اپنا دم ہی توڑ دیا سڑک پر مہیلہ کا شعب رکھ کر روتے بلکتے یہ لوگ گبارہ کاؤں کے جن کی بیٹی خوشبو کی اب موت ہو گئی اور اس کی موت کا ذمہ وار اس کا پتی ہے جس کے ساتھ اس نے ساتوں جن سات رہنے کی قسمیں کھائی تھی خوشبو کے پتی نے اپنی پتنی کی ہتیا دہیچ کی مانگ پوری نہ ہونے پر کی یہی نہیں خوشبو کے اوپر جو جلم تھائے گئے اگر آپ انہیں سن لے تو ہائی توبہ کرنے لگیں گے چھالے پڑے سن سے معلوم دے رہا چھت ہوئے ہویا ہے اس کی نس بھی کٹی تھی نس بھی کٹی تھی دانتوں کے نسان بنے تھے ہاتھ میں اور پیچھے جو پیٹھی پہ تھا تو لگ رہا تھا ایسا کہ کرنٹ لگایا ہے اور بطی کے تارسی کےویل سے مارا بھی یہ دو دن تک رکھے ہیں گھر پہ درندگی کی حد توتہ پار ہو گئی جب یہ بات سامنے آئی کہ خوشبو کے پتی اور کچھ یوکوں نے خوشبو کے ساتھ مارپیٹ کرتے کرتے اس کے پرائیویٹ پارٹ پر بھی اپنی حیوانیت کا جکمدے ڈالا لڑکی کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ ہتیا سے پہلے اس کے ساتھ گیاں گریب بھی کیا گیا اتنا ہی نہیں مرتکہ کے شریر پر جگہ جگہ ہیوانیت کے وہ جکم تھے جو چیک چیک کر اس کے ساتھ ہوئی درندگی کی کہانی کو بیعا کر رہے ہیں ساتھ میں پریجنوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ یہ سب دہیج کی مانگ کو لے کر اس کے پتی نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا ہے خوشبو کے خروالوں نے جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہے تو انہوں نے رامو اور اس کے مکان مالک امیت کو دوشی ٹھر آیا پریجنوں کا آروپ ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کے سسرال پہنچے تو وہاں موجود رامو نے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو مکان مالک کا بھیٹا اس سمیں گھر پر ہی موجود تھا شام کو جب وہ واپس لوٹا تو خوشبو کا شب اسے گھر میں ہی پڑا ملا حالانکہ پولس نے اس پورے معاملے پر خوشبو کے پریجنوں کے بیانوں کے آدھار پر کیس درج کر لیا ہے جب لڑکی کے پتا نے سوچنا دی ہے اس آدھار پر پولس گاؤں گئی ہے اور وہاں پر جا کے اس لڑکی کا پی ام کے لیے بھیج دیا اور اس کے پتا نے سوچنا سو نمبر پر دی تھی اس آدھار پر پولس کا اپنا دائی تنیواتے ہوئے اس ڈیٹ والی کو کبزیں ملے کر پی ام کے لیے بھیج دیا گیا ہے جیسے ہی وہ اس کا فادر یا اس کی پرورجن کسی پرکار کے اپراد کی اپنی کیسن دیتے ہیں تو ہم بیوک پنجی کرت کریں گے اور اگر وہ مڑیاؤں سے ریلیٹیڈ ہوگا تو مڑیاؤں بھیج دیں گے اور یہاں سے ریلیٹیڈ ہوگا تو بھی بیچنا یہاں کی پولس نے شف کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا ہے پولس نے تو عمیت اور رامو سمیت اس کے خروالے بھی پولس آروپیوں کی دھر پکڑ کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے لیکن جہاں جس دیش میں لڑکیوں کو ماتا کا درجہ دیا جاتا ہے اور ہمیشہ سے ہی سرکاروں اور سماج سیری سنگٹنوں کی اور سے مہیلا پرطاڑنا کو لے کر جاگرکتہ فیلائی جاتی ہے آج وہیں اسی دیش میں بیٹیا دہیچ کی بلی چڑ رہی ہیں آخر سوال یہی اٹھتا ہے کہ ہمارا یہ سماج یہ سسٹم بدلتے بدلتے اپنی سوچ میں کب بدلہ اپلائے گا بیرہ ریپورٹ سیتا پول